کہ وزیراعظم کے مشیر امور مقام کے کافلے میں شامل گاڑی سوات میں حادثے کا شکار ہو گئی انجینئر امیر مقام حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے حادثہ خوازہ خیلہ جلسے میں پیش آیا جس پر پولیس وین اُلٹنے سے کئی پولیس احلکار زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرنے آپ کو اس حادثے کے حوالے سے وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کے کافلے میں شامل گاڑی سوات میں حادثے کا شکار ہو گئی انجینئر امیر مقام حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے حادثہ خوازہ خیلہ جلسے سے واپسی پر پیش آیا پولیس وین اُلٹنے سے کئی پولیس احلکار زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا ہے اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے مگر اب تک کی اطلاعات کے مطابق وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کے کافلے میں شامل گاڑی سوات میں حادثے کا شکار ہو گئی انجینئر امیر مقام حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے حادثہ خوازہ خیلہ جلسے سے واپسی پر پیش آیا پولیس وین اُلٹنے سے کئی پولیس احلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب حادثے کے حوالے سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کے کافلے میں شامل گاڑی سوات میں حادثے کا شکار ہوئی ہے پولیس وین اُلٹنے سے کئی مسافر احلکار اور پولیس احلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور حادثہ خوازہ خیلہ جلسے سے واپسی پر پیش آیا ہے اطلاعات کے مطابق انجینئر امیر مقام حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں سوات سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کے کافلے میں شامل گاڑی سوات میں حادثے کا شکار ہو گئی ہے انجینئر امیر مقام حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں جبکہ پولیس وین اُلٹنے سے کئی پولیس احلکار زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جاری ہے اس حوالے سے اپنے دمائن دگان سے بات کریں گے ان سے تفصیلات لیں گے جیسے جیسے تفصیلات ملتی جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اب تک کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مزیراعظم کے مشیر امیر مقام کے کافلے میں شامل گاڑی سوات میں حادثے کا شکار ہوئی ہے انجینئر امیر مقام حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں حادثہ خوازہ کھیرہ جلسے میں پیش آیا پولیس وین اُلٹنے سے کئی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا